آخری بات آخری بات بلکل سچی مچی کی آخری دیکھو یہ جو رمضان ہے نا اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے روحانی طاقت کے لیے بھی اور جسمانی طاقت کے لیے بھی اس رمضان میں روحانی کام بھی کرو گناہ چھوڑو کیا کرنا ہے تمام کبیرہ گناہوں کی لسٹ بنا لو یہ کرتا ہوں فہش فلمیں آج کل بہت نوجوانوں میں رائج ہو گئی ہیں اس کو گناہ سمجھنا چھوڑ دیا ہے یہ گناہ ماں باپ کے ساتھ بدکلامی بہنوں کی وراثت نہیں دے رہا جھوٹ بولنا سارے گناہوں کی ہمارے استاذ کہا کرتے تھے گناہوں کو نا ڈائری میں لکھو لسٹ بناو کہ میری زندگی کا عظم ہے کہ ان گناہوں کو میں نے اپنی زندگی سے نکالنا ہے اس کیلئے پلاننگ کرو تو رمضان سے بہترین پلاننگ کا ٹائم آپ کے پاس کوئی بھی نہیں ہے سمجھتے ہو تمام گناہوں کو اپنی زندگی سے نکالنا ہے عظم کرو اس رمضان میں پانچوں ٹائم تکبیر اولہ کے ساتھ ہم نے نماز پڑھنی ہے یہ عظم کرو عظم کرو رمضان میں بیس رکت تراوی پڑھنی ہے دیکھو اور اسلاف کے دور میں بیس رکت تراوی تھی آٹھ رکت تراوی ہمیں کسی صحابی تابعی سے نہیں ملتا اگر حضرت عمر نے جو آٹھ رکت والی روایت صحیح ہوتی نا حضرت عمر سے آٹھ رکت بھی منقول ہے روایت صحیح نہیں ہے اگر وہ روایت صحیح ہوتی تو پوری روح زمین پر کہیں تو آٹھ رکت ہو رہی ہوتی اس وقت کہیں بھی نہیں ہوتی ہرمین میں چودہ سو سال ایک رمضان بھی ایسا نہیں آیا جس میں بیس رکت سے ایک رکت بھی کم تراوی ہوئی ہوگی ہاں اب جا کے وہ دس کر دیئے کوویٹ کی وجہ سے اب اگر کر بھی دیئے تو ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا چودہ سو سال تک کیا ہو رہا تھا لوگ کہتے ہیں حرم میں رفول ایدین بھی تو ہوتا ہے حرم میں رفول ایدین ہوتا بھی رہا ہے اور ترک رفول ایدین بھی ہوتا رہا ہے جب احناف کی حکومت تھی صدیوں ہنفیوں نے حکومت کی یہ ہرمین پر اس وقت جو ہنفی امام تھا بغیر رفول ایدین کے نماز پڑھاتا تھا لیکن اگر کوئی رفول ایدین کے ساتھ پڑھاتا تو اس میں بھی اتراز نہیں تھا کیونکہ صحابہ میں آپ کو رفول ایدین والے بھی ملیں گے اور رفول ایدین نہ کرنے والے بھی ملیں گے تو ہماری نظر میں اس سے کوئی فرد نہیں پڑھتا لیکن ترابی کا جہاں تک مسئلہ ہے ایک سال بھی حرمین میں صدیوں تک ایسا نہیں آیا کہ مسجد نفی یا مسجد حرام میں بیس رکست سے کم ترابی ہوئی ہو اب جا کے سعودی حکومت نے اگر چینج کی ہے کرونا کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے تو وہ چینجنگ سعودی حکومت کا اپنا ہیڈک ہے وہ پوری امت میں مسلط نہیں کیا جا سکتا کہ چودہ سو سال سے یعنی لوگ کہتے ہیں نا حرمین میں رفول ادین بھائی چودہ سو سال سے ایک کام حرمین میں کیسے غلط ہو سکتا ہے رفول ادین تو حرمین میں ہوا اور نہیں بھی ہوا دونوں نمازیں چلتی رہی ہیں لہذا دونوں ٹھیک ہیں لیکن ترابی کبھی بھی بیس رکست سے کم نہیں ہوئی ہے تو اللہ اگر یہ نماز بدت ہوتی یہ غیر سنت ہوتی تو کیسے ہو اور پھر تحجد کی نماز کو ترابیوں سے ملانا میرا اس پہ آوڈیو بیان ہے پورا دلیل کے ساتھ وہ آپ سن سکتے ہیں بھی میں اس ٹوپک کو نہیں چھڑتا آپ نے عظم کرنا ہے کہ ہم نے ترابی کی نماز پابندی سے بولو پڑھنی ہے تو عظم کرتے ہیں کہ نہیں اس کے بڑی روحانی برکتیں ہوں گی اور رمضان میں رات کے آخری حصے میں سہری میں تو اٹھتے ہی ہیں سب لو تھوڑی در پہلے دعا کا احتمام کر لو سب سے زیادہ دعاوں کی قبولیت کا وقت رات کا آخر حصہ ہے رات کو اٹھ کے آپ نے اللہ سے دعائیں مانگنی ہے اپنی حاجات بھی مانگیں کسی کا رشتہ اٹکاو ہے وہ بھی مانگ سکتا ہے کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن زیادہ فوکس آپ نے کرنا ہے ہدایت کو کہ اللہ میں نے جو گناہوں کی لس بنائی ہے نا میری زندگی کو کیسا کر دے چینج کر داڑی کی توفیق دے دے مجھے مجھے مجھ سے سوچ چھڑوا دے مجھ سے یہ برائیاں میں فہج فلمیں دیکھتا ہوں اللہ یہ عادت مجھ سے اگر کوئی دیکھتا ہے یہ عادت مجھ سے چھڑوا دے تو یہ کیا کرنا ہے آپ نے یہ راتوں کو دعا مانگنا ہے یہ ہوگی روحانی طاقت کے لیے کیونکہ یہ آپ کو انسان اور گدے میں فرق کرنے کے لیے ٹھیک ہے نا دوسرا کام آپ نے جسمانی طاقت کا بھی کرنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو کمزور مومن سے زیادہ محبوب تو رمضان آپ کو طاقت بنانے کا ایک بہترین موقع کیونکہ ہماری صحتیں پرباد ہوتی ہیں بھوڑنے اور بھاڑنے سے بھوڑنے کا مطلب کھا لیا اور بھاڑنے کا مطلب چھے گلاس لسی کے اس کے اوپر تو آپ نے کھانے پہ کنٹرول کرنا ہے رمضان میں اللہ تعالیٰ آپ کو عادت ڈال لیتے ہیں کہ صبح سے لے کے شام تک آپ بھوکے رہتے ہیں عام دنوں میں یہ possible نہیں ہوتا بھوکے رہنے کی عادت پڑ جاتی ہے تو اس عادت کو maintain کریں بھوکے رہنے سے کوئی نقصان نہیں اچھا یہ ذہن میں رکھو بہت سے لوگ کہتے ہیں نمزان میں ہمیں کمزوری ہو رہی ہے کمزوری نہیں ہوتی چونکہ ہمیں میٹھا کھانے کی عادت پڑ چکی ہوتی ہے گلوکوز لیول سے گلوکوز ہر وقت باڈی میں بھرا رہتا ہے تو میٹھا بھی ایک نشے کی طرح ہے جب وہ نہیں ملتا تو انسان کو پریشانی ہوتی ہے اس پریشانی کو وہ ویک نے سمجھتا ہے جن کو میٹھے پھوڑنے کی عادت ہے روزانہ چھے لڈو کھاتے ہیں جس دن پانچ لڈو ملے ان کو کمزوری محسوس ہوگی مجھے لڈو کھانے کی عادت نہیں ہے مجھے لڈو نہ ملے مجھے کمزوری نہیں ہوتی تو میٹھے کی عادت پڑتی ہے تو جب وہ میٹھا نہیں ملتا تو کمزوری محسوس ہوتی وہ کمزوری نہیں ہوتی وہ کمزوری کے نام پر دھوکہ ہوتا ہے اس کا حلی ہے کہ چھوڑ دو تو یہ ٹھیک ہو جاؤ گے نہیں آری بات میرا خیال ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے بھائی صبح سہری میں بھوڑو نہیں تمیز سے کوئی تمیز کی چیزیں کھالو اور افتاری میں بھی تمیز سے تمیز کی چیزیں کھالو وہ میں تمیز کی چیزیں بتا نہیں رہا آپ کو کیا ہے وہ ڈاکٹروں سے پوچھ لو تو حکیموں سے پوچھ لو وہ میں نہیں بتاؤں گا کیونکہ میرا شوبہ نہیں ہے وہ سکتا ہے پکوڑے والوں کا بزنس بند ہو جائے سموسے والوں کا بچاروں کا وہ کہہ رہے ہیں رمضان میں تو ایک ہمارا بزنس چل رہا تھا ہمارے کیوں بزنس پر لات مار رہے ہو تو آپ دو تین چیزوں پر تھوڑا کنٹرول کر لیں ایک آئل اور ایک چینی سمجھتے ہو کوکنگ آئل کو چھوڑ دو نکال دو اپنے یہ کوکنگ آئل جو بزار کی چیز ہے جو بھی آ رہی ہے نا یہ خوب سمجھ لو یہ بزنس ہے اس کا آپ کی صحت سے کوئی تعلق نہیں کل میں نے دیسی گھی اپنے گھر میں خود نکالا میں نکالتا رہتا ہوں حالانکہ مجھے گفت میں بھی لوگ دے جاتے ہیں دیسی گھی پھر بھی میں گھر میں اپنے ہاتھوں سے نکالتا ہوں میری گائے ہے میری بکری ہے اسی بکری کا گھی بھی نکالا اور گائے کا گھی بھی نکالا کل میں نے اس کا ویلوگ بنا کے سوچ رہا ہوں چینل پر ڈال دوں ویلوگ بنا لی ہے سوچ رہا ہوں چینل پر ڈال دوں اور اس میں میں بتا رہا ہوں کہ میں گھی نکالنے کے طریقے نہیں بتا رہا یہ نیٹ پہ آپ کو بہت اچھے مل جائیں گے میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ آپ گھر میں جب فارغ ہونا تو ان ایکٹیویٹیز میں اپنے آپ کو کھپائیں پپجی سے آپ کی جان چھوڑ جائے گی ایک واشنگ مشین لے لے دس پندرہ ہزار کی پلاسٹک کی آتی ہے جلیلی بتا دوں دودھ وائل کیا آپ نے ملائی نکال کے جمع کرتے رہیں گھر والوں سے کہیں وہ جب فریزر میں اوپر جمع ہو جائے گی تو پھر ایک دن نکال کے اس کو واشنگ مشین میں اُلٹا کر کے ڈال دیں اور آپ اللہ بھلک رہے نیٹ پر سارے طریقے آپ کو مل لیں گے اور پھر آپ نے جلیلی سے اس میں تھنڈا پانی ڈالا اور واشنگ مشین کر کے گھوما دیا اوپر مکھن آ جائے گا مکھن نکال کے گھرم کیا گھی پہلے زمانے میں یوں یوں کر کے نکالتے تھے اس میں اپنا گھی زیادہ نکلتا تھا کائے کا گھی کم نکلتا تھا اب یہ سہولت سائنسی ترقی سے ہو گئی ہے کہ واشنگ مشین پلاسٹک کی لے لیں یا کوئی بھی سٹیل کی ڈرن گھمایا نگال لیں جب تک دکانوں سے اور بازاری چیزوں سے اپنی جان نہیں چھڑاؤ گے صحت گئی تو یہ کام کریں گے ذہن بھی خوش رہتا ہے انسان کا اس سے اور فضول ایکٹیوٹی سے بھی بچا رہتا ہے آدمی تو اب تو ڈاکٹر بھی کہہ رہے ہیں کہ گوائے گھر پال کے دودھ پیلو تو ٹھیک ہے بازار کے بحث کا کوئی بروسہ ٹھیکے لگا لگا کے پتہ نہیں کیا نکل خیر ڈبوں سے پھر بھی بہتر ہے تو آپ رمضان میں نا میٹھا کم کر کے اپنی صحت کو بہت اچھا بولو کر دے بازاری چیزیں کیا کر دو چھوڑ دو شربت پینا ہے تو شہد اور لیمن ڈال کے پی لیا کرو میں بھی چینی پی لیتا ہوں اتنا نیک میں بھی نہیں ہوں جتنا ممبر بے لگ رہا ہوں آپ کو لیکن کوشش تو کر سکتا ہے نا انسان باتیں تو اچھی کریں نا آدمی تو تو اس رمضان میں نا تھوڑا سا خوراک پہ کیا کر لو کنٹرول کر لو اچھی چیزیں کھالو اور جو غریب آدمی جو بچارہ نہیں کھا سکتا ہوتے ہیں غریب آدمی کو تو جو ملا کھا لیا اور اس کی باڈی کو تھا کر کے لگتا بھی ہے کہ ملتا کھا میں نا بچارے کو وہ اگر دو لڈو کھا بھی لے گا نا تو سارا دن میں دو لڈو کچھ نہیں کریں وہ طاقت ہی دیں گے اس کو تو جس کے پاس پیسے ہیں وہ بھائی اورگینک چیزوں پہ آ جائے اور خجور کو فوکس کرے افتاری میں اور تلیوی چیزوں کو تھوڑا مارکیٹ سے شارٹ کر دے کچھ نہیں مرے گا نہیں مرے گا انشاءاللہ آپ سمجھیں گے میں مر جاؤں گا ایسا نہیں ہوگا وقتی کمزوری ویکنیس ہوگی آپ کو لیکن ایک مہینے بعد جب آپ دیکھیں گے نا یار یہ تو کیا ہو گیا ہٹو بچوں آپ کی آنکھوں میں نگاہیں تیز ہو جائیں گی سماعت بڑھ جائے گی ایسی بوڈی ایکٹیو ہو جائے گی